پاکستان کی ترقی کی کنجی نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے شارٹ فلمز کے ذریعے ہم پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول دوہزار بائیس کے ایوارڈ تقریب سے خطاب کہا ایک وقت تھا پاکستان کے ڈروم بھارت میں بھی بہت شوق سے دیکھے جاتے تھے وزیر آلہ پنجاب گیارہ جنوری سے بہت پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے مارچ اپرل انتخابات کے مہینے ہوں گے رہنمہ تحریک انصاف فواد چوندری کا دعویٰ لاہور میں امران خان کی زیر صدارت مشاورتی بیٹھک اسمبلیہ تحویل کرنے کے حوالے سے پلان بھی تیار کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے پر بھی غور گیارہ جنوری سے قابل اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی یہ قانونی باہرین نے پجاب اسمبلی کی تحلیل عدالت حکم سے مشروط کر دی امران خان کو مختلف آرہ سے آگاہ کر دیا گورنر کا وزیر آلہ کو اعتماد کا ووٹ لے دکا کہہ دے کہ قانونی حیثیت دیگ خط دوست ممالک نے محمد برخانے کے لیے تحفے دیئے امران دیازی نے بیچ کر ملک کی عزت خاک میں ملا دی وزیر آزم کی سابق وزیر آزم پر لفظی گھول آباری بیائی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگی مگیاد رکھ دیا ملک کی تباہی کا ذمہ دار سابق حکومت قرار جنرل لیٹائر قبر جاوید باجوہ نے سینٹ اور انتخابات میں امران خان کی مدد کی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا اہم بیان سامنے آگیا ماضی بھول جانے اور معاف کرنے کا مشورہ ایڈمنیسٹریٹر کی تقروریاں واپس نہ لینے پر الیکشن کمیشن کا سندھ حکومت کو دوسرا مراستہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ کر کہا ملدیاتی انتخابات سے قبل ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتیاں واپس لی جائیں سود کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر احتمام قومی سمیدار سٹیٹ بینٹ پانچ سال کا انتظار کرنے کے بجائے سود کا فوری خاتمہ یقینی بندائے حکومت سے سود کے خلاف اپیلیں واپس کرانے کا مطالبہ مشترکہ اعلامیت جاری سراد الحق کا سودی نظام ختم نہ کرنے پر احتجاج کا اعلام پاکستان اور اوزباکستان کے درمیان تجارت ایک ملیئر ڈالر تک بڑھانے سمیت دو محایدوں پر دستخط دو طرفہ تجارت افغانستان کے راستے ہوگی ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے بعد جنوری میں کامل کا مشترکہ دورہ کیا جائے گا سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی پدروی برسی کل بنائی جائے گی مرکزی تقریب لالکانہ میں ہوگی بلاول بھٹو خطاب کریں گے کہتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو نے سکھایا کہ چند مرات یافتہ افراد کی دہی عوام کی خدمت کرنی ہے ایڈ ڈی ای میکہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر اکلاس پاکستان نے کرونا کے نئے ویریئنٹ کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اجلاس کو بریفی اور کراچی ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستان کے نام ٹوپ آرڈر کی ناکامی کے بعد کپتان بابر آزم اور سرفراز کے ایک سو چوراند میں رنج کی اندہ شراکت سرفراز شیاسی رنج بنا کر آؤٹ بابر آزم ایک سو ایک سٹھ رنج بنا کر کریس پر موجود پہلے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے پانچ وکٹوپر تیس سترہ رنج بنا لی السلام علیکم